سبسکرائب تو 5G ایڈوکیٹرز چانل اور پریس دی بیل آئیکن فرمور اپڈیٹس ہلو ایوریوان آئیم محمد نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں 5G ایڈوکیٹرز یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پروگرام کے بارے میں پروگرامن لینگویج کے بارے میں اور ان کی ٹائپس کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وات is پروگرام اینڈ پروگرامنگ لینگویج پروگرام کیا ہوتا ہے اور پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے تو پہلے نمبر بھی ہم پروگرامنگ پروگرام کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں پروگرام is a set of instruction that tells computer what to do and how to do ایک پروگرام جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارا کمپیوٹر ہے یہ بغیر instruction کے کام نہیں کر سکتا جس طرح ایک انسان ہے یہ بغیر instruction کے کام کرتا ہے لیکن کمپیوٹر جائے اس کا اپنا mind جو ہوتا ہے وہ zero level پہ ہوتا ہے اس کو instruction دینی پڑتی ہے ہدایت دینی پڑتی ہے جس کی مدد سے یہ کام کرتا ہے تو پروگرام is a set of instruction پروگرام ایک ہدایتات کا ایک set ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو نیکسٹ کوئی بندہ تو ہوگا جو پروگرام کو develop کرتا ہے جو بندہ پروگرام کو develop کرتا ہے وہ programmer کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں programming language programming language is a set of words and symbols used to write programs ایک programming language جو ہوتی ہے وہ کچھ words کچھ لفظ اور کچھ علامتوں کا combination جو ہے ان کو ہم ملاگ ایک پروگرام بنا دیتے ہیں اور جس پلیٹ فارم پہ ہم وہ پروگرام لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں programming language programming language کون کون سے ہو سکتی ہمارے پاس جاوا بھی ایک programming language ہے اسی طرح python بھی ایک programming language ہے اور اسی طرح c++ بھی ہمارے پاس programming language ہے یہ صرف examples اب بہت ساری ہمارے پاس programming language پڑی ہوئی ہیں مارکیٹ میں تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں types of programming language کیا ہوتی ہیں types میں ہمارے پاس low level language سب سے پہلے آتی ہے ایسی language جو کہ کمپیوٹر کے قریب ہو یعنی قریب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر کو تو سمجھ آتی ہے لیکن انسان کو اس کے code کی سمجھ نہیں رہی ہوتی far away from human کے انسان کو اس کے code کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جیسا کہ کچھ کوئی program جو لکھا ہوگا جو low level میں لکھا ہوگا وہ انسان کو پڑھنے پر سمجھ نہیں آئے گی لیکن کمپیوٹر اس کو بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے تو اس میں دو types ہمارے پاس جو ہیں وہ basic ہیں ایک machine language ہے جو کہ low level language ہے اسی طرح assembly language بھی ہماری low level language ہی ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے high level language high level language ایک ایسی language ہوتی ہے جو انسان کے قریب ہوتی ہے لیکن کمپیوٹر سے دور ہوتی ہے کمپیوٹر اس کو سمجھ نہیں سکتا it is near to human and far away from کمپیوٹر تو اس کو کمپیوٹر جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا انسان اس کو easily سمجھ سکتا ہے جس طرح کہ اگر english like words جو ہم programming میں لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم easily سمجھ سکتے ہیں اب کمپیوٹر تو انگلیش سمجھ نہیں سکتا کیوں کہ کمپیوٹر کی جو basic language ہے وہ zero one ہے جو اس کی اس کی language ہے کمپیوٹر جس کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی native language جو ہے وہ zero one ہے جو کہ zero one کو ہی directly سمجھتا ہے تو انگلیش کو وہ english like letters کو نہیں سمجھ سکتا تو اس میں high level language میں ہمارے پاس examples جو ہیں وہ c++ java python etc بہت ساری ہمارے پاس جو ہے market میں language جو ہیں high level language پڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں types of low level programming language low level programming language کی types کون سی ہیں ہمارے پاس پہلے machine language جو ہم نے پہلے discuss کیا machine language کو اب discuss کر لیتے ہیں کہ ایک ایسی programming language ایک ایسی low level programming language جس میں instructions جو ہیں وہ zero اور one کی فارمے لکھی جاتی ہیں یعنی کہ binary فارمے لکھی جائیں ان کو کیا ہم کہتے ہیں machine language کہتے ہیں یہ بہت ہی difficult ہوتا ہے اس کو سیکھنا کیونکہ zero اور one کا code جو ہوتا ہے یہ کرنا بہت tough کام ہوتا ہے تو یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے it takes a lot of time to writing and modifying اس کا code لکھنا اور اس کو modify کرنا اگر ہم code میں کوئی mistake آگئی ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ ہمارے code میں کہاں mistake ہے یہ computer کی native language ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس assembly language ہے ایک ایسی language جس میں zero اور one کو replace کر دیا گیا کچھ english like letters کی طرف full english نہیں لیکن کچھ english like letters کی طرف اس کو change کیا گیا یہ ایک step higher ہے machine language سے یعنی کہ machine language میں ہم zero اور one میں لکھتے ہیں اور assembly language ہے یہ one step higher ہے اس سے ایک step اوپر ہے جو کہ اب اس کو computer کو سمجھنے میں اس میں بھی problem ہے تو assembler چاہیے ہوتا ہے ایک translator چاہیے ہے جو کہ translate کرے translate کرے assembly language کو machine code میں تاکہ computer اس کو سمجھ سکے تو assembly language کے لئے بھی ہمیں ایک translator کی ضرورت ہوتے ہیں جسے assembler کہتے ہیں یہ زیادہ تار ہمارے پاس writing کے لئے use ہوتی ہے system software جو ہیں ان کو write کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ہمارے پاس جو assembly language ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے تک knowledge جائے اور اس چینل کو subscribe کر لیں thanks for watching my video اللہ حافظ